آپ نے اپنی میڈم سے اپنی نوکری کی بات کی؟ ہاں کی تھی پھر منع کر دی ایسے بڑی کنجوس عورت ہے آپ کی میڈم اتنا پیسہ کیا کھڑے میں دبائے گی یا کبر میں ساتھ لے کے جائے گی کیا حناب شناب بگتا وہ کنجوس نہیں ہیں بہت بڑے دل کی مالک ہیں بہت صدقہ کرتی ہیں خیرات کرتی ہیں بیوہ ہیں پر صاحب مروم کے بھوکے ندیدے رشتہ داروں کا ماں کی طرح خیال رکھتی ہیں شبراتر آپا کی طرح غصہ تو ان کے ناپ پہ دھرا رہتا ہے مغرور عورت کچھ بھی بھگے جاتا ہے اکیلی عورت اور کیا کرے پرائے مرضوں کے ساتھ دانت نکالتی پھرے اگر پتا ہے نا مرضوں کا دماغ گھومنے میں ٹائم لگتا ہے کیا یہ لیتے بھائی ہو گئے ہیں آپ کی تینوں کمیزے تیار چیک کر لے اے ون سلائی کی ہے آہا بھائی مجھے پتا بہت اچھا کام آپ کرتے ہیں اس لیے تو میں آپ کی دکھان بھی آتا ہوں شکر ہے میری بھگم کوئی درجی تو رہا سا ہے بڑی بات ہے بھائی شکریہ آمیر بھائی ٹھینکی بھائی اوکی اللہ ویسے بات تو بلکو ٹھیک کہی ہے کونسی بات اے مہاجبین باجی والی بات دیکھیں کسی کا دیماغ گھومے نہ گھومے ایک اکیلی لڑکی پہ الزام لگانا کتنا آسان ہے کوئی بھی لگا دے اچھا کرتی ہیں وہ کہ اپنے نوکروں میں مرد کو نہیں رکھتی ہیں ارے وہی تو شبراتن آپ نے میری امی کو بولا تھا وہ جو پچھلا چوکی دار تھا نا بار بار مو اٹھا کے گھر کے اندر گھسا چلا آتا ہوتا باجی جی نے فارق کر دیا اس کو ویسے اللہ حفاظت کرے مہاجبین باجی کی سچ میں بہت ہی نیک صفت خاتون ہے ارے میری ماں کا علاج تو مفت میں کروا دیا تھا میں نے تو شبراتن آپ کو بولا تھا اچھا بس بس کسٹمر آتا نہیں ہے کہ تم لوگ شروع جاتے ہو کان سارے ادھر لگے ہوئے ہوتے دو سوڈ اور تیار کرنے ابھی جاؤ شاوش لگتا ہے آج تو نائٹ شفٹ لگے گی